السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کے ذات سے آپ اچھے ہوں گے الٹے مسلے پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں دیکھئے ایک ہوتا ہے یہ یہ تو سیدھا مسلہ ہو گیا اب آپ جلدی میں آئے اور جلدی میں آ کر کے آپ نے مسلہ بچھا دیا الٹا اب الٹے مسلے پر آپ نے نماز پڑھ لی اور بعد میں دیکھا کہ نماز تو میں نے الٹے مسلے پر پڑھ لی تو اس نماز میں کوئی خلل نہیں پڑھا نماز آپ کی بلکل صحیح ہے فتابہ تاج الشریعہ میں سیدی اقائی مولائی مفتی اختر رضا خان اظہری سرکار تاج الشریعہ علی رحمت عبر رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر الٹے مسلے پر نماز پڑھ لی بھول کر کے تو نماز میں کوئی خلل نہیں پڑھے گا نماز آپ کی صحیح ہے یہ الٹا کونسا کہ یہ سیدھا تھا اور آپ نے ایسے بچھا دیا اچھا ایک ہوتا دوسرے طریقے سے الٹا وہ کونسا کہ جو سجدہ کرنے والی جگہ تھی وہ پیروں میں آ گئی اور جو پیروں میں آنے والی جگہ تھی وہ سجدے کی جگہ چلی گئی اس طریقے سے یعنی آگے کا حصہ پیچھے کر لیا پیچھے کا حصہ آگے کر لیا اگر اس طریقے سے نماز پڑھی اور جانبوش کر پڑھی جانبوش کر ایسا کیا تو آپ نے غلط کیا نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن آپ نے غلط کیا ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا اور یہ بھی بھولے سے ہوا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی خلل نہیں ہے نماز آپ کی بلکل درست ہے تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے الٹے مسلح پر وہ چاہے اس طریقے سے مسلح تو سیدھا تھا چاہے آپ نے اس طریقے سے الٹے پر پڑھی ہو یا آپ نے سجدہ کرنے والی جگہ پر پاؤں رکھے اور پاؤں رکھنے والی جگہ پر سجدہ کیا اس طریقے سے الٹے مسلح پر نماز پڑھی ہو بھول کر ہوا ہے تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے نماز آپ کی درست ہے اور جان بچ کے آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر یہ آپ نے غلط کیا حالانکہ نماز پھر بھی ہو گئی لیکن آپ نے ایسا کیا تو غلط کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے نماز کے لیے صحیح طریقے سے مسلح دیکھ کر سیدھا دیکھ کر کہ مسلح اور پھر مسلح پر کھڑے ہوں اور دیکھ لیں کہ مسلح سیدھا ہے کہ الٹا ہے سیدھا ہے اور پھر پاؤں رکھنے والی جگہ پر پاؤں رکھیں اور سجدہ کرنے والی جگہ پر سجدہ کریں یہ صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے مسلح کو استعمال کریں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمبی مواتو بی لی وما علینا اللہ البلاغ